اسلام علیکم ناظرین محترم میں ہوں آپ کا میزبان گزار امت گناہ اس وقت میں مشہور محروف سیاحتی مقام پہلگام میں موجود ہوں اور پہلگام میں آپ جانتے ہیں کہ کافی برب باری ہوئی ہے اور یہاں سڑکوں پہ کافی برب بھی موجود ہے لیکن محکمہ آرن بی میکنیکل اور اس کے ساتھ ساتھ منصفل کمیٹی پہلگام کی جانب سے سڑکوں سے برف ہٹو بھٹانے کا کام جاری ہے کیونکہ یہ ایک سیاحتی مقام ہے آج کل سیاہوں کا کافی رش ہے ادھر اور اس حوالے سے ہم یہاں پہ بات کریں گے ایگزیکیٹیو آفیسر منصفل کمیٹی پہلگام جناب تفیص صاحب سے تفیص صاحب آپ کا عملہ ابھی لگا ہوا ہے بڑا اچھا لگا کہ یہ جو سیاحتی مقام ہے کیونکہ یہاں پہ سڑکیں کھلی رہنی چاہیے اس حوالے سے بتائیں دیکھئے گزار صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے خودی بول دیا کہ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پلیس ہے یہ ٹورزم کو لے کے اور ایون لوکلز کو لے کے بھی کیونکہ بہت سارے سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ وابستہ ہے اس کے ساتھ ٹورزم کے ساتھ تو جب ٹورز باہر سے آتا ہے اس کی امیدیں یہ رہتی ہے کہ وہ پہل گام میں بیس سرویسز پائے اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمارا فوکس سے رہتا ہے کہ جہاں جہاں ہم پریورٹی پہ کلیرنس شروع کرے اسی بنیاد کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سارا عملہ جو ہے مارکٹ پہ فوکس کر کے ہے جہاں پہ بھی سنو ماؤنس بنے ہوئے ہیں کیونکہ تین چار فیڈ کی برف ہوئی ہے اوپر سے جو روف ٹاپ سے ہمیں برف کا یہ سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آٹھ آٹھ فٹ نو نو فٹ کی شیپ لیتی ہے تو اگر آپ دیکھیں آج صبح سے ہی ہم نے روڈ وائڈننگ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فوکس ہے کہ پیڈیسٹرین پاتھ ان بیٹوین جو فٹ پاتھ ہے وہ بڑے پڑے ہیں تو ہم نے پاتھ نکالی ہوئی ہے ان میں سے تاکہ جو بھی ٹورسٹ ہے وہ ان پاتھ پہ چلے اور ساتھ ہی جو بھی سنو ماؤنٹس بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہم آج دن میں انشاءاللہ مارکٹ پہ سارا کلیر کر دے گئے لیکن جو منسلک علاقے ہیں اس مارکٹ کے مارکٹ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں جن کو ابھی بھی مشکلات کا سامنا ہے تو جو آپ کے جوریسڈکشن میں آریا آتا ہے کیا امید کریں گے وہاں پہ بھی یہ پاتھ ساپ کیے جائے دیکھیں اپنی اپنی ٹیم ہر جگہ بھی لگی ہوئی ہے ہم نے ڈیوائیڈ کی ہوئے ہیں جو معمل ہے وہاں پہ اپنے ملازم لگے ہوئے ہیں جو گنیشبل ہے وہاں پہ اپنے ملازم لگے ہوئے ہیں جو ویلیج ہے اس میں اپنے مارکٹ میں اپنے ملازم لگے ہوئے ہیں یہاں کا سارا عملہ جو ہے مارکٹ کا وہ لگا ہوا ہے لیکن ساتھی ہماری پریورٹی رہتی ہے انہر وارڈ کی ہم نے سب جگہ الحمدللہ 70-80% ہم نے انہر وارڈ میں پاتھ بنائے ہوئے ہیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا دیکھیں لوگوں کو یہ برف ہے یہ اٹھا کے کہیں لے نہیں سکتے ہیں چار چار پیٹ برف دس کلومیٹر سے اٹھا کے اگر آپ ایکسپیک کرتے ہیں تھوڑا ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ برف کو کیسے ہم ایز پر سیچویشن ہینڈل کریں ہینڈل اس طرح کیا جائے پاتھ بنائے جہاں جہاں پہ ضرورت ہے سٹیپس کا شیپ دے دے اور اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمارا پورا عملہ اس میں لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ بائی ٹومورو ایونی پورا کلیر ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تھے تفریز صاحب جو منصفل کمیٹی پہل گام کے اگزیکیٹو آفیسر ہے اور بتا رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں وہ تمام وارڈس میں ہمارا عملہ لگا ہوا ہے لوگوں کو بھی اس حوالے سے کوپریٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ قدرتی آفات ہے کیونکہ برف جو ہے ایک طرف تو رحمت ہے دوسری طرف یہ کبھی کبھی آفات بھی بنتی ہے تو لوگوں کو بھی کوپریٹ کرنا چاہیے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاتھ سے جو ہے برف ہٹائی جائے اور برزار احمد گنائی پہل گام